بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے عبض و مان میں رکھیں تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی سپیشل ہے اور بہت ہی کام خرچ ہے تو ضرور آپ اس ریسپی کو بنائیں اور ویڈیو کو ضرور اند تک وچ کریں تو آپ کو آواز سنوا دیتے ہیں ان کی کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو ان کو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے آلووں سے بنایا ہے ان فرائز کو ہم نے کیسے بنایا ہے ضرور ویڈیو کو اند تک وچ کریں آلووں کو ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے اس کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے یہاں پر باریک کر لیں گے تو آلووں کو ہم نے بہت اچھے سے میش کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے ساف کر لیں گے تو آلو ہم نے اس طرح سے میش کر لیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی جو ہے وہ نہ ہو تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب ہم نے یہاں پر ایک آن فرائر شامل کیا ہے اس کو اب ہم مکس کریں گے تو دیکھیں ہم نے دو کو بہت اچھے سے ریڈی کر لیا ہے تو اس میں دیکھیں اتنا ہی ہم نے کون فرائر یوز کرنا ہے کہ یہ اس طرح کا ڈو اس کا ریڈی ہو جائے تو اب اس طرح سے ہمیں ایک زپ لوگ بیگ لیں گے اور اس کو ہم دو اس ہمیں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کو دوبارہ سے لوگ کر دیں گے ہم اور اب بیلن کی مدد سے اس کو ہم اس طرح سے اس کے اندر پھیلا لیں گے اور اس کی ہوا جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پل ریڈی کر لیا ہے سارا مکسٹر جو ہے وہ سارے زپ لوگ بیگ میں آ گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اب اس طرح سے اس میں ہم بیلن کی مدد سے اس کو پھیلاتے ہیں تو وہ یہ تھوڑا سلپ ہوتا رہتے ہیں تو آپ اس کے نیچے جو ہے کوئی کورٹن کا کپڑا رکھ لیں تو اس کے اوپر اس کو رکھ کے آپ بیلن سے اس کو پریس کریں گے تو بالکل بھی یہ جو ہے وہ کھسکے گا نہیں اور وہ جلدی سے ہمارا کام ہو جائے گا تو یہ ایک زپ لوگ بیگ ہم نے تیار کر لی ہے اس کو اب ہم پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے اگر تھوڑی جلدی ہے تو آپ دس منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو ابھی دوسرا میرے پاس یہاں پہ اتنا جو ہے بچا ہوا ہے بیٹر اس کو میں دوبارہ سے اسی طرح کے بیگ میں ڈال کے ریڈی کر لوں گے تو ان دونوں کو ہم نے بنا کے اس طرح سے فریزر میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے تو اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے باری باری ہم اس کا جو ہے یہ ریپر اتارتے ہیں ہم اس کو یہاں سے کھول لیں گے اس طرح سے اور سیزر کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اس کو آپ نے تھنڈا جو ہے وہ اچھے سے تھنڈا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ایزیلی اٹھا پا رہے ہیں اور اگر سائٹوں میں ان کو رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب سارے کوئی دفع بھی کٹ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اب اس کو ون بھائی پان اٹھاتے جائیں تو یہ میں نے اس طرح سے ان کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے اس میں شابل کرتے جائیں گے گی کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے سے جا کہ زیادہ ٹائم ہمیں نہ لگے احتیاط سے ہم گی میں ان کو رکھیں گے اس طرح سے گی کے چھٹوں سے بچیں اور ان کو آپس میں چپکنے بھی نہیں دینا ہم نے تھوڑا سا اس پر سائٹ پہ کر کے ہم اس میں اور ایک شامل کرتے ہیں ابھی اور ان کو فرائی کریں گے اچھا سا گولڈن کلور آنے تک کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے بڑے بڑے چپس کھانے کو تو آلو جو ہیں اگر چھوٹے سائز کے ہوں تو آپ اس پر کو استعمال کر کے اس طرح سے بڑے بڑے فرائیز بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے پھول بھی رہی ہے اور کلر بھی ان کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا آ رہا ہے دیکھیں سارا کام جو ہے وہ میرے ہاتھ کے سامنے ہی کیا یہاں پہ ان کو اُلٹ کے پلٹ کے ہوئے ہم اچھا سا گولڈن کلر دے لیں گے ان کو تو اگر آپ لوگ نائف استعمال کر رہے ہیں تو نائف کی جگہ اگر آپ پیزا کٹر استعمال کریں گے نا تو اس سے یہ اور بھی پرفیکٹ کٹنگ ہوگی ان کی تو بیس یہ ہے کہ آپ اس کو پیزا کٹر کی مدد سے کٹ کریں تو دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے وہ اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم فرائز کو نکال لیتے ہیں ہم بہت کم کر دیں گے کیونکہ آئل جو ہے وہ گرم ہے تو مزید یہ اور کلر پکڑ لیں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کا اور کتنے بڑے بڑے فرائز ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی اور بڑے بڑے فرائز یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے تو پھر آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری آج کی ریسپی یہاں پہ بن چکی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی یہ اچھی لگ رہی ہے زبردست لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے ماشاءاللہ سے تو ضرور آپ اس ریسپی کو بنایں بچوں کے لیے رمضان مبارک میں تو بچوں کو کیا بڑوں کو سبھی کو یہ پسند آنے والی ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے آلووں سے اتنے بڑے بڑے فرائز بنائے ہیں تو ٹیسٹ بھی ہم ان کو کر لیتے ہیں تو میری یاد کی یہ چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور وزید اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ